بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم رحیم بسم اللہ الرحیم جو ڈائم ناممکن ہے کہ انسان اس کے خلاف چلنا سب سے اہم جو رسیل وائی اشارہ کیا کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں جتنے بھی احکامات اگر ہمارے ساتھ نے پیش کر ان کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہماری سوچ اور زد کو بدلنا چاہا ہے اور یہی اشارہ کر دوں ہمارے اسلام اور دین اسلام میں اگر بنیادی چیزوں کو دیکھا جائے دو چیزوں پر بہت توجہ دی ہے یہ دو چیزوں کی بہت زیادہ تاقید کی ہے اور دونوں کا راز بھی وہی ہے کہ انسان نے ہماری سوچ کو بدلنا چاہے اسلام نے سب سے پہلے چیز جو ہمارے دین کا بیس اور اسلام کی بنیاد ہے وہ ہم کے اوپر ہے ترہاں کائنات کا ایک دین دین اسلام میں جس کی بنیاد تعلیم کے اوپر ہے آپ کو دنیا کا کوئی محظم نظر نہیں آگے جس دین کا بیس اور جس دین کی بنیاد ہم ہو ترہاں محظم اسلام ہے اور دوسری چیز جو اس دین کا بیس بنیاد ہے وہ اعتصاد ہے ڈولر پیسہ ہم عملی محظم نگاہوں میں نہ رکھے کہ آج اس وقت اسلام بلکہ کہو کہ مسلمانوں کے صورتحال کیا ہے میں اسلام کی بات کرنا ہوں اس لئے کہ آپ کے ساتھ میں ہے کہ ضروری نہیں کہ جو اس وقت ہمیں دیکھائی دے رہا ہو اسلام ہو سب سے بڑا علمیہ اسلام کے ساتھ ہوا یہی ہوا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے اسلام کے ماننے والے مجھور ہیں لہٰذا ایک بات اسلام کی ہو رہے اس دین کی ہو رہے اس دین کی بنیاد ان دو چیزوں کو پڑھ اور یہی وجہ ہے کہ اس دین نے دو چیزوں کا خاتمہ دنیا سے چاہا ہے سب سے پہلے چیز دین اسلام نے چاہا ہے کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گی اور دوسری چیز دین اسلام نے چاہا ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گی لیکن یہ بھی اقیقت تھا ہے کہ اسلام جہالت کا بھی مخالف ہے غربت کا بھی مخالف ہے اسلام زہنوں میں نہیں ہے کہ اسلام جاہل کا مخالف ہے اسلام غریب کا مخالف حقیقت دے غریب کا مخالف نہیں بلگی غربت کا مخالف ہے جاہل کا مخالف نہیں ہے بلگی جہالت کا مخالف ہے اگر غریب کا مخالف ہوتا تو کبھی بھی اسلام ہمیں حق نہ دیتا کہ جاؤ غریب کی مدد کرو اگر جاہل کا مخالف ہوتا تو کبھی ہمیں حق نہ دیتا کہ جاؤ جاہل کو سکھاؤ جہالت کا مقالف ہے غربت کا مقالف ہے یہاں سے میں نے کہا کہ تمام تعلیمات کو اگر ہمیں نگاہ ہونا رکھیں ان ساری تعلیمات کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ یہ کائنات تعلیم یافتہ ہو جائے علم سے مصلہ ہو جائے اور دولت بند ہو جائے اس لئے میں نے کہا کہ راز کیا ہے اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تب اس کو بہکانا آسان نہیں ہوتا ہے اور جب انسان اس کے پاس غربت نہ ہو تب بھی اس کے اوپر قابو پانا آسان نہیں ہوتا ہے آج اگر پوری کائنات کا کیا جانے کہ کیون پر بھی اگر استعمار یا غلط طاقتیں کسی کو بہکانے میں کامیاب ہوئی ہیں اس کا راز کیا تو کیا حالت تھی یا غربت تھی نہ کسی دین و بذہبت باتیں بلکہ پوری عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا اگر جائزہ لے کہیں بھی اگر کوئی طاقت کسی کو بہکانے پر کامیاب ہوئی ہے تو اسی وقت کامیاب ہوئی ہے کہ جہاں جہالت پائی جاتی تھی یا غربت پائی جاتی تھی آپ اگر غلط کیجئے اسلام نے ان دو چیزوں پر کیوں دور دیا ہے اس کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ جب اسلامی معاشرے میں علم آ جائے گا تو آسانی سے کوئی دوسرا بہکانے ہی پائے گا اور جب اسلامی معاشرے میں دولت مندی آ جائے گی انسان اقتصادی حوالے سے کمزور نہیں ہوگا پھر آسان نہیں ہوگا کسی بہکانے پہ جائے گا اور بھر یہی پہ جائے کہ ہمارے رہبران ہیں اگر آپ ان کی زندگی کا بہت آلیا کریں تنہا دین اسلام کے دین ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اور کچھ ہوتا ہے عمل کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے اچھے چیز باتیں کرنے والے بہت سے نظر آ جائے گا ہر مذہب میں لیکن تنہا حقیقتی اسلام کی بات کر رہا حقیقتی اسلام کا بزائز اور حقیقتی اسلام کے بنیانی ہے کہ ہاں جتنے بھی حقیقتی اسلام کے رہبر آئے ہیں انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ پہلے خود عمل کیا ہے اور دوسروں کو پہلان دیا ہے اگر عمل کی بات آ جائے اس دائرہ اسلام میں آنے کے بات جتنے حقیقتی رہبر آئے اسلام تھے کہ امی حوالے سے اسے آگے کوئی نہیں جا سکا ہے یہ ایک پہلوں میں انشاءاللہ آجاب سکروں گا اور دوسرہ مرلہ ہے جتنے رہبر آئے اسلامی حقیقتی رہبروں کی بات کر رہا ہوں وہ دولت کے اعتماد میں کسی سے کم نہیں تھے یہ ہمارے دائروں میں کمی نہ آئے کہ ہمارا کوئی معصوم قریب تھا دیکھیں سادہ زندگی گزار لینا اور ہوتا ہے سادگی کے ساتھ زندگی گزار لینا اور ہوتا ہے اور غوبت اور ہوتی ہے پوری ذمہ داری جت کر رہبر پہ نمبر اکرم سے لے کر آخری امام تک فضاہر جو گیاروں میں امام دنیا کے سامنے رہے کوئی امام ہمارا خریب نہیں تھا مرنہ اگر آپ ہر امام کی زندگی میں بتا لیا کب اس کم ہر امام کی زندگی میں ایک نقطہ ضرور ملتا ہے کہ جس علاقے میں بھی رہتے تھے وہاں کے سو پچاس طریقوں کے گھروں کو چلایا کرتے تھے انسانس اور طریق اس کے پاس اگر خود نہ ہو تو دوسروں کے گھروں کیسے چلاے گا آج اپنے گھر کو چلانا آساس ہی ہوتا ہے اور کہاں سو پچاس گھروں کو چلا رہے ہوں میں پوری ذمہ داری سندگی میں پہلے امام سے گیاروں امام تک کے زندگی ڈھائی سو سالہ اسی لیے میں نے ایک دوگارس کیا تھا کہ اگر اسلام کو بہت جاننا ہے اسلام کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ڈھائی سو سالہ زندگی کو سامنے رکھیں آپ کے سامنے ہر امام کی زندگی ہے کسی بھی علاقے میں اگر امام رہا ہے وہاں کے غریبوں کو یہ احساس پر نہیں ہوتا تھا کہ ہم غریب ہیں وہاں کے یتیموں کو احساس پر نہیں ہوتا تھا کہ ہم یتیم ہیں حتیٰ نوکر تھی آتے ہیں کہ یہ غریب مرانا جو سامنے آتا ہے کہ اس حد تک معصومین یتیموں کے ساتھ رسیدگی کرتے تھے یتیموں کو سارا دیتے تھے اور یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے کہ پانز ہوا افراد جن کے باپ موجود ہوتے تھے یہ بھی نرقیقت معصوم کا عمل ہمارے جگاہوں کے ساتھ تھے کہ دوسرے جن کا باپ موجود ہوتا باپ اس کے لیے آنے ملتا ہے وہ تمنہ کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو امام ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں یہ نرقیقت امام کا سلوک ہمارے سامنے آ رہا ہے دوسروں کے ساتھ برداؤ امام کے سامنے اسلام سے بتائیے جس کے پاس ہے تب ہی تو اتنی مدد کرے گا تنہائی میں لاتوں میں اپنے پیٹ پہ اناج لات کے لوگوں گھروں تک پہنچایا کرتے تھے اور یہاں پر لکھنے جو بیاس کرو کہ اگر امام کی صیرت یہ تھی نہیں امام کا طریقہ یہ تھا امام کا پیغام یہ تھا امام کا عمل یہ تھا اور ہم امام کے جانے والے ہو اور امام سے وعبستہ ہو تو کب اس کب اس حوالے سے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے تھے تو کب اس کب ہمارا میزان یہ ہو کہ اپنی ضرورتوں پر پورا کرو لینے کے بعد دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رہے ہیں دیکھیں اگر ناز ہے کہ ہم آجے محمد کے جانے والے ہیں اگر ناز ہے کہ ہم اس خاندان سے تاکر اٹھتے ہیں تو اس خاندان پر طورہ انتیاز کی یہ ہی تھا کہ کہ ہاں اپنی ضرورتوں کی فیغل نہیں تھی اسی لئے میں نے کہا کہ غریب نہیں تھے اپنی ضرورتوں پر دوسرے ضرورت کی مقدم کرتے تھے خود فاقص ہو اور آنے والا سوال کر دے آسان نہیں تھا کہ ہر سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس دلا جائے آسان منجلی ہاں تمام آسمین کی زندگی کو یہ شاید ہمارے لئے پیدا میں نے کہا یہ بنیادی کوئی چیزیں ہمارے سابقے ہیں اور پھر جہاں اس میں لئے کلبات چھوڑی تھی کہ اگر ان آل محمد کے ساتھ ہونے کا فخر ہے ناز ہے اور جو واقع ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پر ایک ہمارے لئے فقریہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم آل محمد کے ساتھ ہیں اب لوگوں کو مجموعہ لئے آل محمد کے ساتھ ہوں آج واقع فقر ہے کہ ہم ابن مومنین کی چاہنے والے ہیں واقع ناز ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہمارا ہی گویاں دعویٰ ہے کہ جب قرآن کریم نے کہا ہے کولو معصرادتین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں سے منات کرو کہ صرف و صرف آل محمد یعنی صرف و صرف آل محمد ہے جن کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن گویاں نے غور بیا کہ وہاں تک پہوشنے کے لئے اس قرآن اور اسلام نے ہمارے ساتھ راستے کیا آتا ہے زمان سے قیدنہ آسان ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہیں لیکن اگر ہم قرآنی آیات کو نکاح ہمیں رکھیں اسلامی تعلیمات کو نکاح ہمیں رکھیں زمان سے قیدنہ آسان ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں زمان سے قیدنہ آسان ہے کہ ہم ساتھ اکین کے ساتھ ہیں لیکن کس حد تک ہم آنے محمد کے ساتھ ہیں یہ تو خود ہم کو غور کرنا ہے اور یہ آپ نے جمعان بھائیوں کے لیے کوئی ساتھ اصلا بھولی ہے اصلا کہیں پر کہیں شرکت کے لیے یا کسی جاب کے لیے یا کسی ادارے میں پہنچنے کے لیے شرط رکھ دی جائے مثلا ڈاکریٹ ہونا ضروری ہے پیش ڈی جس کے پاس کوئی وحیف بنا لگا جا سکتا ہے آپ نے صاحب سے بتائی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کے کچھ لکھ مراہل دائے کرنا ضروری ہے اگر یہ شرط رکھتی جائے کہ اگر کوئی ڈاکریٹ ہے اس کے پاس بی بی ہے ڈاکریٹ بھی تو بہی مہاشریف ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود مخود پہلے کے مراہل دائے کر کے آیا ہے اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی نے پرائمری پاس پر کیا وہ ہائیسکل پاس ہو جائے جب پرائمری پاس 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 پر کسی منبر پر اگر اوپر میں پہنچنا ہو تو ان زینو کے طے کر سا ضروری ہے جب انسان ہے زینے پر کامیاں ہوگا تب ہی دوسرے زینے پر قدم لڑھ سکتا ہے جب دوسرے زینے پر کامیاں ہوگا تب ہی دوسرے زینے پر چاہت سکتا ہے جب پہلے ہی زینے پر کامیاں پتہ ہو قائے پہلے ہی زینے پہ تائے نہ کر پائے پہلے ہی زینے پہ چاہنا پائے یا آخرین ورزلتے پہ symmetrical سکتا ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو نگاہ ہمیں رکھیں اور ہمارے لئے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے کو آل محمد کے ساتھ کریں تو ان آل محمد کے ساتھ ہونے کے لئے بھی قرآن میں کوئی آستا بتایا ہے اور شاید نہ اس مجیز میں ایک جناس کر جگہ ہوئے سب سے پہلی منزل اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم اپنے کوئی انسان بڑھا لیں اور بظاہر اپنے کوئی انسان کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن یہ انسان بن جانا بہت سب خوش کیلئی اور حقیقت میں اگر ہمارا دین ہمارے ساتھ میں آیا ہے تو ان سارے احکامات کا ایک خلاصہ یہ تھا کہ ہم انسان بن جائے کسی نے میں نے کہا رہا ہے کہ ہم اسلام کو کسی فرقے سے محسوس نہ کریں اسلام کو کسی گروہ سے محسوس نہ کریں بلکہ یہ اسلام ہم کو صرف سے انسان بنانے آیا تھا ہمارے انہیں انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا ہم کو انسانی کمالات تک پہ جانے کے لیے آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی دین نے پیغام دیا کہ اگر تم انسان بننا چاہتے ہو اور ناستوں کو اپنا ہو تو سب سے پہلا بہتا ہے انسان بننا انسان کا ایک مفون کیا ہے کہ اللہ نے اس رحموں کو اگر انسان کہا کس منیان پر کہا ہے ساری جیلوں کے چھوڑ گیا جائے کم از کم لفظ انسان اس انسان کے حقیقت کو پیدا مانے کیلئے کافی ہے کس وجود کو اللہ نے انسان کہا جس منیان پر آپ نے کبھی غور کیا انسان کا مطلب کیا ہے انسان نکلا ہے تو اس سے انس کا مطلب کیا ہوا جاتا ہے انس کا مطلب بتا ہے جہاں اپنائیت کا احساس پایا جاتا ہو انس کا مطلب بتا ہے کہ جو احساس اپنے لیے ہو وہی احساس دوسرے کے لیے ہو انس کا مطلب ہوتا ہے جو خیال اپنے لیے ہو وہی دوسرے کے لیے ہو انس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آنکھ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم کو فائدہ ہو تو یہی فکر دوسرے کے لیے прочٹ اچھو بھی فائدہ ہو انس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو اس مہات کا احساس ہے کہ ہم کو کوئی لخصان نہ پہنچنے پائے تو یہی احساس ہر انسان کے لیے ہو کہ اس کو لخصان نہ پہنچنے پائے آپ انسان سے بتائیں آج کس حد تک ہمارے انتر یہ انس پیدا ہوا ہے یا یہ کہوں گے اس معنی پر کس حد تک انسان ملے ہیں آپ دور پر اکثر جو گوبر جائے آپ کو سنوٹے آل یہ نظر آئے گی کہ آج صرف وصرف ہم کو اپنے فائدے کی فکر ہے اور ہمارے فائدے اس کو کتا انسان پہنچتا ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ انسانیت نہیں ہے انسانیت کا مطلب ہی ہے کہ اگر اپنی فکر ہے اپنا خیال ہے تو دوسرے کا بھی خیال ہونا چاہیے اپنے فائدے و نقصان کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے تو دوسرے کے لئے بھی یہی کوشش ہونا چاہیے کوئی ایک مرحلہ ہے کہ پہلے ہم اپنے کوئی انسان مرائے جب انسان اس مرحلے میں کامیان ہو جاتا ہے تب مرحلہ آتا ہے اسلام کا پہلے انسان مرے تب مسلمان من پاؤ گے اب اسی حوالے سے اگر اسلام کی تعلیم دیکھے گا ہے ہم اگر اسلام کے ماننے والے مسلمان کہتے ہیں جو کس بنیاد پر کہتے ہیں اسلام کا پتہ میں نے اشارہ کیا کہ اسلام کا پتہ وہ دین جہاں ایسے احکامات پائے جاتے ہو جن احکامات کا راز کس سماج و معاشرے کس سلامتی ہو اسلام نے اپنے دین کس سلام رکھا ہے اس کا سمراج ہے کہ وہ احکامات ہو وہ پیغام ہمارے سامنے دیتی ہے کہ جن پیغامات میں ہمارے سلامتی کوشید آئے ہیں اور اسی لیے کبھی بھی میں نے جو جمعہ کہا تھا کہ اکثر اسلامی احکامات ہمارے لیے بار گزرتے ہیں یہ پس لخت ہے کہ ہم اسلام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ورنہ اسلام نے جتنے بھی احکامات دیا ہیں ان سارے احکامات میں ہماری سلامتی کو دیکھا گیا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلا جن واجب ہے فلا جن حراب ہے اور فلا مستحق ہے فلا مباہ ہے انسان سوچتا ہے یہ سختیاں ہیں یہ بابندیاں اسلام نے ہماری سلامتی کو دیکھا ہے ہماری سلامتی کو مندے نظر رکھا ہے ہماری سلامتی کا خیال کیا ہے جو چیزیں ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے ہم پر واجب دیئے اور جو چیزیں ہماری سلامتی کو بخصان پہنچاتی ہیں وہ چیزوں شریعت میں ہمارے لیے حرام دیئے ہم واجبات و حرام کا اپنے لیے پابندیاں اور رکاوت پسند ہیں بہن کی ماں کی بات تو حرام کا مطلب ہے کہ اگر تم سلامتی جاتے ہو آؤ اسلامی احکامات میں بند کرو اگر تم کو اللہ نے اخل دی ہے تو اخل کا مسکم یہی پتہ غادہ ہوتا ہے کہ اپنے کو فائدہ بہت جاؤ اور احسانات سے محبود رکھو کہوں نے خلوانا ایسا ہوگا کہ جو احسان اٹھانا چاہے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے راستوں بتائے ہیں اس نے تمہاری سلامتی کو لیکھا گیا ہے تو اب اگر اسلام نام ہے سلامتی کا تو دوسرا مرانا مسلمان کہاتا ہے انسان کے بعد یعنی جب انس پیدا ہو جائے وہی احسان جو اپنے لیے دوسروں کے لیے پیدا ہو جائے تب انسان کامیاب ہوتا ہے مسلمان بننے تو مسلمان کا مطلب کیا ہوگا وہ انسان جس کو ہر قدم بر سلامتی کی فکر رہتی ہو مسلمان کا مطلب ہے کیا ہے کہ جو خود بھی سلامت رہنا چاہتا دوسروں نے سلامتی کا پیران دیتا ہو مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی تحفظ و حمنیان خود اپنے لیے چاہتا ہو وہی تحفظ و حمنیان دوسروں کے لیے چاہتا ہو اسلام کا مطلب ہی ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ اگر اس سوچنی میں آج ہم جائزہ لنا چاہیں دنیا میں کتنے مسلمان پا جاتے ہیں لباس سے تو بہت سے مسلمان recherche کریں گے خونیہ سے بہت سے مسلمان نظر آجائیں گے داری سے بہت سے مسلمان نظر آجائیں گے لیکن حقیقی معنی میں بہت سے مسلمان لگا ہے بلک کے اتنے ایسے افراد ہیں جن کو اپنی بھی سلامتی کی فکر ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی سلامتی کی فکر ہے مجھے یہ لفظ اسلام ہی پیغام دیرا کہ اگر حقیقی مسلمان کو پہچاننا چاہتے ہو یہ دیکھو کون سلامتی چاہتا ہے اس کا قبل سلامتی دمانے میں پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی دوسروں کے سلامتی کو سلم کرتا ہوا نظر آرہا ہو دوسروں کو ظلم اسلام کا شیعر بناتا ہوا نظر آرہا ہو روزوں کو تک میں کرتا ہوا نظر آرہا ہو کسی پر ظلم کرتا ہوا نظر آرہا ہو سمجھ لیے جا سم کچھ بن جائے گا لیکن مسلمان نہیں بن سکتا ہے اس لیے کہ مسلمان جب تک ہی ہے کہ جہاں سلامتی پائی جاتی ہو اب یہ نہ چاہیے کہ فلاں کا لباس کیا ہے یہ نہ جائیے کہ فلاں کا حلیہ کیا ہے یہ نہ ریکھیں کہ زمان کا کیا ہے بلکہ یہ نیکیب اس کا عمل کیسا ہے دوسروں کی یہ پیغام ہے کہ آج دنیا آئے سے دہشت گردوں کے عمل کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ ہی اسلام ہے بلکہ خود لفظ مسلمان ہی پیغام دے رہے کہ آونے کو کون سلام کی جائتا ہے اور کون اس کے مقاملے میں دہشت کردی کا رہا ہے ایک سلامات پہنے محمد وآلہ بلکہ خود لفظ مسلمان ہی پیغام دے رہے تو پھر مسلمان ہی پیغام دے رہے جب مسلمان بن گئے اب آئیے اسلامی تعلیمات ہیں تیسرا پڑھلا ہوتا ہے محمد بننے کا اور یہ بھی حضرت تو اسلام میں محمد الگ ہو مسلمان الگ ہو یہ نہ سوچیل کہ ہر مسلمان محمد ہیں خود سورہ مبارکہ حجرات کیا ایک دلیل ہے خانت الاراب وآمنہ آراب یہ کہتے ہیں ہمی مان جائے کھل ایک عمر اس سے کہتے ہیں لن تو محمد نہیں ہو لیکن کون اس لگتا ہے یہ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب خود قرآن نے کہا کہ اسلام کو یور چیز ہے ایمان کو یور چیز ہے صرف زبانی دعوہ کا نام تو اسلام ہو سکتا ہے لیکن ایمان زبانی دعوہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے مطلب ہے اسلام کے بعد آتا ہے جو ہے سلسلہ کیا پہلا مطلب ہے انسان کا ہے دوسرا مطلب ہے مسلمان پر جائے تک دوسرے مطلبے میں کامیابی کے بعد پر ہلا آتا ہے ایمان کا ایمان کا مطلب ہے ایک سی حوالے سے ہم غور کرے ایمان پر مطلب ہے کہ جو اپنے کو حفاظت تک پہنچا دی اتا یقین ہو جائے کہ دنیا میں بھی ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں اور آخرت تو کی عذاب الہی سے محفوظ ہے وہ ہوتا ہے مومن آپ نے ساتھ ساتھ رہے میں اپنے لئے اسکروں ہم نے اللہ عذاب ہوگئے میں اپنے لئے اسکروں کیا ہم نے یقین ہے کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں مومن کا مطلب ہے کہ جس کو استقین ہو جائے کہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہو گئے ہم عذاب الہی کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں اللہ ہم پر عذاب نہیں کر سکتا ہے یقیناً اس کے لئے کسی نہ کسی لائق ہونا ضروری ہے یقیناً اس کے لئے کچھ نہ کچھ اپنے کو بنانا ضروری ہے کہ ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں تیتیسہ محلہ ہے مومن کا یعنی اس یقین تک پہنچا دے کہ ہم محفوظ ہو گئے ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے محفوظ ہو جانا جب یہ تین محلوک آدمی تائے کرتا ہے پہلا انسان بنے جب انسان بننے میں کامیاب ہوگا تب مسلمان بنے گا جب مسلمان بنے میں کامیاب ہوگا تب مومن بنے گا اور جب انسان مومن بن جاتا ہے تب آئے پر اعلان کرتی ہے یا ایوہ اللہ ہی نہ رکھو اے وہ لوگ جو ایمان کے برحلے تک آگئے ہو ان تینوں محلوک جس نے تیہ کر لیا ہے اتفلنا اب تم متقی بننے کی کوشش کرو اب اپنے اندر تقوی پہلا کرنے کی کوشش کرو اور دیکھیں جہاں تک متقی بننے کی بات ہے ہمارے زہروں میں تقویٰ کے لئے کا جیب و قریب صورت ہے میں یہ تقویٰ کا سب سے آسان مفرومی ہے کہ خوف الہی خوف الہی کا مطلب ہی نہیں اللہ سے صرف دلنا خوف الہی کا مطلب ہے قدم قدم پر اللہ کا خیال لگنا میں یہاں ایک مثال بکر ارز کر دوں کہ جہاں تک خیال کرنے کی بات ہے میں سب سے اپنی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام اگر کوئی اہو میں کر لیتا ہوں لیکن اگر اپنے دیکھنے والا موجود ہے کوئی جان پہچان والا موجود ہو کسی کا انترام ہمارے دل میں ہو تو پر آتا ہے انہوں جاتا ہے پر آج کے دوالے پر سالوچ کو کہیں لکھاؤں کا ہو کہ آپ کہہ رہے کہ نظر پر ہیں تو پھر ہم اپنے افعالی کو بڑھے توجہ دیتے ہیں اپنے آمالی اوپر بھی توجہ دیتے ہیں اپنی حرکات کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں ہوتا ہے اس کیمرے پر ہم کو یقین ہے کہ ہم کو دیکھا جاتا ہے ہوتا ہے یعنی اگر کہیں احساس ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہمارے آمال میں فرق آ جاتا ہے اگر یہ یقین ہو جائے کسی کی نگاہوں میں ہے تو یقین اپنی زندگی میں فرق آتا ہے میں اپنے لیے ہوتا ہوں کہ بہت سے کام میں اکیلے میں کروں گا لیکن کوئی جان پہجان ملک کھڑا ہو تو یقین فرق آئے گا ہو سکتا ہے ہماری نگاہیں اکیلے میں ہی دھو در دیکھ رہی ہیں لیکن کسی کا احترام ہو اور ان نگاہوں کو چھکا لے کہ ہوتا ہے یہ نہیں پہلے زمانے ہوتا نہیں باگر یہاں سورت یعنی کیا میں اپنے جگہ کے بس کر رہا ہوں پہلے زمانے تک اگر جوان نادانی میں اگر سکرٹ نہیں آئے اور کسی حضور کو دیکھ لیا تو فوراں چھپا لیا کرتے تھے آدمی زشتہ زمانوں کے باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکتہ کنیوں کا احترام تھا یا آج کے زمانے پر سرکتوں کی اس وقت دنیا نے جہاں ترقی کی ہے ایک ترقی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہے جب ہم اکیلے میں ہوں تنہائی میں ہوں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہم بالکل آزاد ہیں ہمارے ہاتھ میں جب دنیا آجائے موبائل آجائے تو ہم سوچتے ہم آزاد ہیں اور جب تنہائی میں بیٹھوئے ہوں جو بھی مرزر آگیا جو بھی تصویر آگئی جو بھی ویڈیو آگئی جس طرح میں جو چیز آگئی ہم دیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر بات سامنے آجائے جب کسی کا ہم کو خیال ہوگا سامنے آجائے فرق ہوتا یا نہیں ہوتا ہے احساس ہوتا یا نہیں ہوتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں میں اپنے لیے کرو میرا اندر تبدیلی آتی ہے اکیلے میں بہت سے کار پھر لیتا ہوں لیکن اگر کسی کا خیال ہو تو فرق بڑھتا ہے اکیلے میں لیتے ہیں میں موبائل دیکھ رہا ہوں بہت سے چیزیں دیکھ رہا ہوں دیکھا کوئی بزرگ آگئے کوئی ماں آگئے باپ آگئے کونن ہم نے بدن دیا ہوا یا نہیں کسی کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے یا تقویہ کا مفہوم کیا ہے اگر عام لوگوں کا تمہیں خیال ہے عام لوگوں کا احساس ہے اور ان کی وجہ سے وہاں سے کاموں پر چھوڑ دیتے ہو تم چاہیے احساس عام لوگوں کی طرح کم اس کم خدا کے لیے میں تمہارے اندر پہتا ہو جائے جس وقت تم تنہائی میں سے ہو اگر تمہیں اس کیمرے کو پر یقین ہے کہ تمہیں دیکھا جانا ہے تو وہاں کے کہنے پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس کی مقعوں کے ساتھ میں تم ہو اگر بزرگوں کا اطلاع ہے اور ان کی وجہ سے اپنے کاموں میں فرق لاتے ہو تو کمشن اپنے پروردگار کا بھی کچھ نہ کنی احساس ہونا چاہیے آئے سوال صحیح ہے کہنا آثار ہوتا ہے لیکن واقعہ نے اس کی اس کا خیال کر لیتا ہے جو بات آگئے درمیان میں روک کر رہا اس کا یہ صرف خدا مندعال ابھی نہیں ہے ہم جس امام کا عقیدہ رکھتے ہیں بیٹھتے جوان بھائیوں کے لیے اس کا روک بہرحال ارادہ رہی تھا لیکن درمیان میں بات آگئے یقینیت ہم لوگوں کو اپنے امام کا خیال ہے جب ایک بزرگ پر خیال ہوتا ہے تو امام کا خیال نہیں ہوگا امام کا خیال اس حد تک ہوتا ہے خدا مندعالہ ہم کو توفیز پرشیف کر رہے ہیں اگر ہم ترمیان میں کھڑے ہوں اور صحیح امام صحیح کو بوسا دے رہے ہوں انسان سے بتائیے کہ آپ اس وقت ہم کسی طرح کی گناہ کی فکر کریں گے کسی طرح کا گناہ کرنے پر ہم وہاں تیار ہوں گے انسان سے بتائیے کہ وہاں کیوں گناہ کرنے پر ہر جوانی کے باتے تو وہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے ہم وہاں گناہ کی فکر بھی نہیں کریں گے سوچے کیوں نہیں ہونا کسی ہوئی آپ کہیں گے وہاں پہنچ کے ہلکا سی احساس ہو جاتا ہے کہ شاید امام ہمیں دیکھ رہے ہو وہاں پہنچ کے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم امام کی نگاہوں میں سامنے ہیں احساس ہوتا ہے کہ جہاں یہ احساس ہو جائے کہ ہم امام کی نگاہوں میں سامنے ہیں جہاں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاید امام ہمیں دیکھ رہے ہو وہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے وہ گناہ کی فکر کرنے پر تیار نہیں ہوتے عزیزوں ہم جس امام کا عقیقہ رہتے ہیں وہ صرف ذریع سے نہیں دیکھتا ہر جس امام کے ماننے والے وہ صرف ذریع کے اندر نہیں بیٹھے ہوں نہیں ہمارا تو زندہ امام موجود ہے ہمارا تو امام اس وقت کائنات میں موجود ہے یہ نہ ہو کہ کسی پردے غیر میں بیٹھے ہوں کسی کونے بیٹھے ہرگز نہیں امام ہر جگہ موجود ہے امام اس لیے کو کہا جاتا ہے جو ہر لمحہ پوری کائنات کو اپنے نکاحوں کے سامنے رکھتا ہے امام کا ملتہ بھی ہے جو ہر لمحہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے جب ہر لمحہ امام پوری دنیا کو دیکھتا ہے تو کیا ہم امام کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں جب ہم ہیں تو ہمارا ہمیں امام کی نکاحوں کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے کام امام کی نکاحوں کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں ہمیں ایک بزرگ کا خیال کر کے تو بہت سے کاموں سے اپنے کو بچائیتے ہیں اگر امام کے بارے میں یہ اقیدہ ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے جب آپ اس کا یقین ہو جائے گی بات دیکھ رہا ہے عزیزہ حساب سے بتائیں کہ کمہ پہنچ کا حساس نہیں ہوتا ہے تصور نہیں ہوتا ہے گناہ کا اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہر جگائے مام ہم کو دیکھتا ہے تو کیا ہوں سکتا ہے ہم سے گناہ سرزت ہو ہوں سکتا ہے ہم سے بطا ہے ہوں ہوں سکتا ہے ہم سے بلدیا ہو ہمارے جیسوں سے باز لگ گناہ کا ضرق ہو جانا کم اس کے بات پہ قلیل ہے کہ زمان سے دعوت ہے کہ امام دیکھ رہا ہے لیکن ہم کو یقین پیدا نہیں ہوا ہے مرنہ اگر یقین پیدا ہو جاتا نامنگی تھا میں نے کہا کہ آخری مرحلہ کیا ہے متقی بن لے گا آسان ہے زمان سے کہہ دینا کہ امام کے ساتھ وہاں کیا مرحلہ تھا پہلے اپنے کوئی انسان بناو جب انسان بنو کے تب مسلمان بن سکتے ہو اپنے کو مسلمان بنو جب مسلمان بنالو کے تب مومن بن سکتے ہو اور پھر جب مومن بنالو کے یا یا نامن اتقاللہ اے مانن آنے والو جب تم اس کو رہے میں کہا اللہ مجھا اتقاللہ کے اپنے کو متقی بنالو کون محصر تیر ام سچوں کے ساتھ ہونے کی فکر کرنا آل محمد کوئی آسان چیز نہیں ہے اگر ہم اپنے تصورات میں آل محمد کا یہ تصور بنائے رہے ہیں کہ بہت ہی بازمار ساتھ ہے تو اس بازمار ساتھ پہ پہنچنے کے لئے میں تو ہم کو کسی لائق بننا ہوگا صرف کہہ دینا کہ آل محمد کے فضائے بہت زیادہ ہیں صرف کہہ دینا کہ وہاں تک ہماری فطر نہیں بہت سکتی ہے صرف کہہ دینا کہ وہاں تک کوئی نہیں بہت سکتا ہے یہ صرف آل محمد یہ نہیں بیان کیا کہ تنہا ہمارے فضائے بیان در پر ہو بلکہ یہ بھی تو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے کی کوشش کرو اور جہاں قرآن لکھائے گے اتف اللہ تو پورو محمد کے ساتھ ہو جاؤ کوئی اصل کامیابی ہے کہ جب ہم اپنے پورو محمد کے ساتھ کر لیں اصل دعا ہماری یہی ہو کہ ہم اس لائق بن جائے کہ آل محمد کے ساتھ ہی بن سکتے ہیں اس لئے کہ خود قرآن نے کہا ہے پورو محمد کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ آ جاؤ اس لائق بنالو اور اسی ہی میں مسلسلہ کنس نہ ناؤں جائے اپنے جوانوں کے لئے کہ ان مجیسوں کا ایک بہت بڑا مفصل ہی ہے کہ ہم ان مجیسوں میں آ کر اپنے کوئی اس لائق بنائے کہ آل محمد کے ساتھ ہی بن سکے ہیں آل محمد کے ہمراہ ہو سکے ہیں کورو محاس کا تقیم پر ہم عمل کر سکے ہیں ورنہ سمان سے کہ اتنا اصال ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہیں عزیزو خود آل محمد کے سمان سے اور جو میں نے عمل کی بات کی ہے ایک پیغان تھا آج اتنا وقت ہے ارس کروں گا پھر انشاءاللہ کل کہ بہت سے چیزوں میں خود آل محمد نے جو ایک پیغان ہے جس کی طرف آئیت نے اشارہ کیا ہے اعلان کیا ہے کہ وہ خدا جس نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے یدلو علیہ ہم آیاتیں وہ تمہارے درمیان آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرتا ہے خود اسی مرنے پر ہم تو آسانی سے گزر جاتے ہیں لیکن خود آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کرنا اتنی احمد کا حامل ہے کہ نبی کو اسی کیلئے بھیجا جا رہا ہے آج ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن لکھتا ہوا ہے کافی ہے آج ہم سوچتے ہیں ہمیں قرآن خرید ہی ہمارے گھر میں موجود ہے کافی ہے تو نبی کو اسی لئے بھیجا ہی ہے یدلو علیہ ہم آیاتیں ان کے سامنے آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کریں اس لئے کریں تاکہ یہ بھی آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت کی آدھی ہو جائیں اور جہاں پر ہمیں ناز ہو کہ ہمارے محمد کے ساتھی ہیں جہاں پر ہمیں فرض ہو کہ ہمارے گھر میں تالب کے جہنے والے ہیں خود مولا کائنات کے ایک جنگہ حراجی گاؤں میں ہمیشہ رہے جو وسیعت امیل المومنی نے کی تھی آپ کے سامنے والی وسیعت کی خصوصیت کیا ہے اس وسیعت کے جملہ یعنی تک من بلہ ہوں کتابی جس تک بھی میرا یہ وسیعت نامہ پہنچے اس کے لئے علیہ کی وسیعت انسان سے بتائیے کہ زندگی ہمیں باپ پر خیال نہ ہو تکہم اصلاح وسیعت کی فکر ہوتی نہیں نالائک سے نالائک پر اولان ہوگا تو اب باپ کی وسیعت کی فکر کروں گا باپ کی وسیعت کا خیال لہتا ہے اور یہاں حمیر المومنی جیسی ذات میں اس کی زندگی کا ہر جملہ ہم ہر جملے کو پر قمال ہو جائے اثر زندگی ہی نہیں بلکہ جس نے جاتے جاتے ہم کو پیران دیا ہو بہت سے چیزیں مولا نے فرمائی ایک جملہ مولا کے کیا تھا اللہ اللہ فی القرآن میں اپنے چاہنے والوں چاہنے والوں خطاب کیا جس تک میرا وسیعت نامہ پہنچے میرے چاہنے والے اپنے قریصے ورزور کر لے اللہ اللہ فی القرآن تم سب کو خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے قرآن کا خیال لکھنا دیکھیں مولا کے کائنات ان کو وسیعت کر کے جا رہے ہیں اس کے تامہ آخری وقت کا ہے اور تنہا وسیعت ہی نہیں بلنی ہم کو اللہ کا واسطہ بھی دے رہے ہیں مولا تنہا کہنے تھے کافی تھا لیکن اگر مومنی نے کہا کہ تم اگر علی کی عظمت اتنی نگاہوں میں رکھتے ہو تو علی کی نگاہوں میں اللہ کی عظمت کتنی ہے اور علی صلی اللہ کا واسطہ تم کو دے کر جا رہا ہے اور ایک عجیب و خریب جملہ جو مولانی نے حفر فرمایا ہے چودہ سرسان پہلے کے بعد فرمایا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں تمہارا غیر تم سے آگے نکل جائے کہ یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے سوچنے کا مقام نہیں ہے تنہا اگر کائنات پر کسی کے لئے رضی کریم کے زمانہ صداقت پر جمعہ آیا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ تھے تو تنہا لیے پہلی تعلیف تھے تنہا لیے مومنی ایسی ذات تھے جس نے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قرآن کے ساتھ تھے کسی اور پیغمبر نہیں فرمایا تھے اگر کسی نے تلاوت قرآن کا حق ادا کی ہے تنہا لیے محمد ہے اگر کسی نے قرآن پڑھا ہے تنہا لیے محمد ہے اگر کوئی باقعی حافظ قرآن تنہا لیے محمد ہے آپ نے صاحب سے بتائیے آلی محمد سے قرآن جدہ ہوئی نہیں سکتا ہے اگر جدہ ہو جائے تو پیغمبر کی زمانہ صداقت پر ہر والے آئے گا لنگ اخترقہ ہر کے جدہ ہوئی نہیں سکتے ہیں تو جہاں آلی محمد پائے جائے گے وہاں قرآن پائے جائے گا جہاں قرآن پائے جائے گا وہاں آلی محمد پائے جائے گا اس کا مطلب ایک پیغام یہ بتا کہ اگر کہیں تم تنہا قرآن کو دیکھ رہے ہو اور آلی محمد نظر نہ آئے سمجھے نہ ہاں قرآن نہیں پائے جا رہا ہے اس لئے بھی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آلی محمد قرآن کے ساتھ یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ قرآن کا دعویٰ کر رہا اور آلی محمد کا ماننے والا نہ ہو اور پھر مہرد کے جو آلی محمد کا چاہنے والا ہوگا کہ آپ ان کے لئے کو اس کی زندگی میں قرآن نہ پائے جاتا ہوں جو انہی تعلیم کا چاہنے والا ہوگا اور یا چھوڑا سب سال پہلے جبنا کہا کہیں ایسا تو ہو کہ تمہارا اقرآن کے معاملے میں تم سے آگر کر جائے چھوڑا سال پہلے جو مولان حملہ کہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے تمچھوں نہیں دی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خبر نہیں کی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خیال نہیں دیا اور یا بھی کوئی طرز نہیں کر رہا ہوں کہ آج اگر واقع اگر محبت کا جائزہ لیا جائے آج محبت ہی تو ہے خلق یہ صحیح بات نہیں جائے محبت ہی تو ہے کہ آج ماہ رمضان آئے اور تمام عالم اسلام قرآن کے نام پر جمع ہو جاتا ہے یہ محبت ہی تو رتیجہ ہے ایک صیرت جو بزرگ نے قائم کی تھی اس صیرت تو صحیح ہو یا غلط ہو آج ہے مسلمان جاتا ہے یا نمی جاتا ہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے نے پیغمبر احرم نے بیان کیا تھا اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے اسلام کے حوالے سے کسی چیز کا زیادتی کرے یا کمی کرے لہذا ہم نبی کریم کہہ کر دین کے ماننے والے ہیں ہماری نظر میں ہر وہ چیز بھی تک ہے جو پیغمبر کے مانی جاتی جائے گی ہو لیکن ایک حقیقت ہے کہ آج سا چاہے غلط ہو یا صحیح ہو لوگ اس نام پر جمع ہوتے ہیں آج اتنے لوگ قرآن پر جمع ہو جاتے ہیں آپ سوچیں اتنی شاید تاقیب نہ کی ہو اپنے چاہدے والوں کے لیے جتنی حبار مولا نے کی تھی آج تاقیب نہیں لیکن محبت کی پہچان ہے جو دنیا ظاہر کرتی ہے انصاف سے کہتا ہے یہ خیر تو اپنی محبت کا اثار کر دیتا ہے خیر تو اگر بزرگوں سے محبت ہے تو جو شیرت قائم کر کے چلے گے چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ چاہنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں ہم کیسے آج کے چاہنے والے ہیں ہم کیسے جعفر صادق کے چاہنے والے ہیں ہم کیسے عبادہ صدیات کے چاہنے والے ہیں پوڑا پوڑا دین گزر جائے ہم تلاوت قرآن میں کریں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابی طالب کے سمان سے اپنا نام نہ رہے ہو اور چوبیس گھنے میں تلاوت قرآن میں کرتے ہو اسی سے یہ خود ہمارے نام ہے فکریہ میں ہمارے لئے سوچنے کا مطابق کبھی یہ ذہن ملائے کہ جب سمجھنے نہیں تو فائدہ کیا ہے نہیں اگر صرف سمجھنا ہی ضروری ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم کے لئے جملہ نہ آتا کہ یقین ہونے ہم آیا آتے ہیں آیات میں یہ کی تلاوت قرآن میں سمجھیں تمہیں تلاوت کریں صحیح ہے کہ اپنی سمجھ کے پر تو زیادہ فائدہ ہے لیکن اگر نہ سمجھ رہا ہو تو اس کا مطلب نہیں پڑھنے کو کوئی فائدہ یقین فائدہ ہے اس لئے کہ جو جملات و جو کلمات جو الفاظ ہماری زمان پر آ رہے ہیں وہ ہمارے مرات کے لئے بلکہ اللہ کی نعمات ہے خود انہیں الفاظ کا اثر پایا جاتا ہے اسی لئے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے زمان پر قرآنی آیات کو دھرا ہوگے اگر گھر میں تلاوت قرآن کروگے تو جلس اس پیس کا کوئی فائدہ نہیں خود اس الفاظ کو دھرانے کی بہت سے فائدہ ہے آج ہر نسخہ ہم اپنانے کے لئے تیار ہو جائے جو ہمارے ذہن کو دیز کر رہا ہوں کوئی حقیم کو نسخہ بتا دے کہ یہ کام کرو تو تمہارا ذہن دیز ہو جائے گا اور یہ معصوم نسخہ بتا رہا ہو جو اللہ کا نمائندہ ہو وہ نسخہ بتا رہا ہو امام نے فرمایا تلاوتیں قرآن کرو تمہارا ذہن دیز ہو جائے گا قرآنی آیات کی تلاوت کو تمہارا حاضلہ دیز ہو جائے گا آج ہر نسخوں کو دھونے کوئی حقیم ہم کو نسخہ بتا دے کوئی ڈاکٹر ہم کو نسخہ بتا دے وہاں حقیم علیٰ انطلاق نسخہ بتا رہا آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے اور صرف یہی نہیں آج ہر انسان ہے کہ ہماری قربت کیسے دور ہو ہماری پریشانیاں کیسے دور ہو ہمارے گھر میں برکتیں کیسے آئیں اور امام نے کیا فرمایا ہے گھر میں تلاوت قرآن کرو برکتیں نازل ہوگی گھر میں تلاوت قرآن کرو لہو سے بے دور ہوگی گھر میں تلاوت قرآن کرو قرآن دور ہوگی یہ خود امام کی نمنات ہے کبھر اس کب ہم کو معاصلوں کے قلبات پر یقین ہو جہاں امام پیغام دے کر جارے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو جو پیغام آلے محمد اپنے چاہدے والوں کے بیان کر دیا ہے کائنات کے پر احسان تو سور بھی نہیں سکتا ہے لیکن جب ہاں اقتداء سے کہا تھا کہ جب تک آدمی تو مارے فکر نہ ہو لاکھ ہمارے گھر میں سونا کرا ہوا ہو ہم کب فائدہ اٹھائیں گے جب ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں لکھی دولت ہے جب ہم کو خود احساس ہے کہ ہمارے پاس کیسا کھنٹی خزانہ وجود ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ معاملی حدیث ہے یہ بہترین خزانہ ہے جو آلے محمد نے ہمارے لئے چھوڑا ہے شرط ہے کہ ہم کو احساس ہو جائے کہ کیسا خزانہ چھوڑا ہے یہ کلاوت قرآن کو معاملی چھوڑی کمسکم ہم پہلے زینے پر خدم رکھیں اور جب زمان پر اللہ کے الفاظ آئیں گے اللہ کے قلبات آئیں گے آپ انسان سے بتائیں اگر کسی سے ہم کو گھبت ہو اور اس کا سامنہ نہ ہو رہا ہو اور انتہائی محبوب انسان کا خط ہمارے پاس رکھا ہو تو دل میں کٹے مطلب ہم دہرے کو دیکھتے ہیں اگر کسی سے بہت زیادہ محبت ہو کسی سے بہت زیادہ چاہت ہو اور وہ ہماری بھی کہہوں کے سامنے نہ ہو تو ہم کتنی رفعہ اس کی تحریر کو دیکھتے ہیں اس کی تحریر سے اس کی یادوں پر زوروں بٹھاتے ہیں ایک دنیای محبوب کے لئے تو ہمیں خیال ہوتا ہے جس کی تحریر کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا محبوب کے حفیقی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے جس کی تحریر ہماری نقاحوں کے سامنے موجود ہے جس کے آثار ہماری نقاحوں کے سامنے موجود ہے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اس کی تحریر کو دیکھ آنے ہوتے ہیں ہم آمادہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس کا کلاب پر ف Micha 사건 اور ظاہ準 بات ہے یہ بھی پہلا قدم ہے دوسرے حسینے پر چڑھنے کے لئے جب ہم کلابτο نہیں کریں گے تو سویڈے کی فکر کہاں سے کریں گے جب ہم تلابت کریں تب ہی تو احساس ہوتا کہ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے اور جب ترجمہ دیکھیں تب ہی تو احساس ہوتا کہ ہمیں اس میں غور فکر بھی کرنا چاہیے ایک صلوات پردے محمد وعالی اور یہ بھی بس جلالہ کہہ کہ آپ کی بات پر ختم کرو قرآن کریم کے لئے اگر واسمین نے تعقیل کی ہے یقیناً تنہا اس کائنات تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل طور پر محفظہ ہے اس کے اجازت کی دلیل کیا ہے آپ دنیا کتنی اچھی سرچی کتاب پورا پڑھتی ہے ایک انسان کو کوئی نعبی بہت اچھی لگے لیکن آپ نے دیکھا اگر بہت ہی اچھی نعبی ہو آدمی دو چار دفعہ پڑھیں تو در جسمی میں کمی آ جاتی ہے اور اگر اور پڑھ لے آٹھ دس دفعہ پڑھ لے تو پھر اکثر ہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اٹھانے کا دل نہیں چاہتا ہے کتنی اچھی کتاب کیوں نہ ہو جتنا زیادہ آدمی پڑھتا ہے دن جسمی میں کمی آتی ہے جو لگاؤ ہے اس میں کمی آتی ہے جو اسے انس ہے اس میں کمی آتی ہے لیکن قرآن کریم پہ یہی تو موجزہ ہے میں اپنے جیسوں پہ لینے کے جو قرآن کو سمجھتے ہیں جنہوں نے پوری پوری زندگی قرآن کریم میں گزاری ہے جنہوں نے اکتنا سنے کر انتہا تک قرآن آیات پر غور و فکر کیا ہے ہم ان کے اطلافات کو اٹھا کر دیکھئے ہمارے مراجع و فقہ جتنے بھی مراجع و فقہ جو میں قرآن نے کام کیا اکثر میں کام کیا ہے آخری وقتوں کے اطلافات یہی تھے کہ ہمارا قرآن سے دل سیر نہیں ہوا قرآن سے ہمارا دل نہیں بھرائے ہم اپنے پر لینے کے ایسے مجھے تھے جنہوں نے پوری زندگی قرآن پڑھا ہے یہ کوئی قرآن کے اجازت کی دلیل نہیں ہے قرآن کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ جتنا بھی آدمی پڑھتا جلا جائے سیرابی نہیں ہوتی ہے دل جسمی میں کمی نہیں آتی ہے انسان کا دل نہیں مرتا ہے اگر قرآن کے موجزہ ہونے کی یہ دلیل ہے انسان سنتہ یہی بات آل محمد کے فضائل میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے اللہ 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 کس نے حضرت ہماری نکاحوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بچپل سے آل محمد کے فضائل سلتے چجا رہے ہیں اگر کسی سے پوچھے بھائی آپ کا نیل پر گیا آپ آل محمد کے فضائل سے سیراب ہوگئے ہر انسان یہی کہتا ہے نہیں دل سیراب نہیں ہوا ہے دل نہیں بھرا ہے تشنگی باقی ہے کوئی اعلان ہو رہا ہے کہ اگر قرآن کریم موجزہ ہے اور اس کے اجازت کہے ہیں کہ سارے جتنا بڑھت مالا چیل نہیں بنے گا یہی معامل آل محمد کے فضائل میں بھی ہے جتنا سننے جائے جاؤں دل میں سیرابی نہیں ہوا ہے سلامات ورنہ محمد وآلہ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ایسی شخصیتوں سے ہمیں وابستہ کیا ہے جن کا تذکرہ موجزہ ہو پھر سارے کیسی موجزہ ہوگی آپ انسان جائے جس کا ذکر موجزہ ہو جائے تو پھر آل محمد کے ساتھ کتنی موجزہ ہوگی جتنا ہم شکر ادا کرے کہ آج ہمارے جس پر تس علیب احمی تعلیم کے طرف ہے دیکھیں ایک کوشت میں شروع سے یہ کی کہ ہم اس بات کے اوپر ناس کریں کہ ہمارے جس پر تلیب احمی تعلیم سے دے ہم فخر کریں کہ آج سجدہ ایک قولین کے راستے پر عمل کرنے والے اس لئے کہ بھیمیت والم نے جس عمل کو انجام دیا ہے آج کی تاریخ کل پیغمبر کی وفات ہوئی ہے پیغمبر اس دنیا سے کہے اور پڑسوں میں نے اشارہ کیا تھا یہ بھی ایک علمیہ ہے عالم اسلام کے لئے کہ نبی کے جنازہ دین دن پڑھا رہے اور جب تفل کیا جائے تو صرف چند لوگ پیغمبر کے جنازے میں وجود ہیں آپ خود سوچیں کہ اس نے پڑھ گیا اس نبی قریب کے لئے کیا ہوگا آج اگر ہم نے نبی کے بعد علیم میں ہمیں تعلیم کو مانا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی دلیل ہے اقلی دلیل ہے پیغمبر کے حدیث ہے یہ مردہ بھی ہے کہ آخری وقت بھی پیغمبر کا ساتھ علیم نے نہیں چھوڑا ہے جس نے آخری وقت تک علیم پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑا ہو جو سب چلے گئے نبی کے لئے پہ بھی تعلیم نہیں گئے آخری وقت نبی کا جنازہ جس نے اٹھایا ہے جس نے حسن وقفن دیا تنہانی کے لئے تعلیم تھے کہ آپ کسی تعلیم پڑھا کر دیکھ لیں اور اس مجلومیت کے ساتھ پیغمبر کے جنازے کو اٹھایا گیا اور دوسری مصیبت جو کل کی تعلیم دوسری ہنس ہوا اسی تعلیم کو امام حسن کی شہادت دیتی اور تیسری مناسبت جو آج تعلیم میں ہے جو آج کا دن نزرہ یہ تاریخ آل محمد کی مصیبت کی تاریخ ہے اس لئے سوچئے ایک طرف نبی کریم جائے وہ مصیبت امام حسن کی شہادت ہو وہ مصیبت اور امام رضا کی شہادت یہ بھی آخر سفر مظلومیت کی تاریخ اور اس کے بعد اس رکھ بڑھ بھی مظلومیت کہ جب قریم سنیا سے کہہ ہے تو آل محمد کے ساتھ سنوک کیا ہوا ہے آپ خود غور کیے یہ انجام انشاءاللہ آج کروں گا یہ ہر آج تاریخ اسلام پر آلے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم یہ بھی غور کریں کہ نبی کے بعد عالم اسلام کے ساتھ مزلی کیا ہے آپ سوچئے نبی اس دنیا سے کہے آج تو یہ معمولی نیتہ بھی چلا جائے تو کمرسکم اس میں گھر والوں کا خیال کیا جاتا ہے کمرسکم یہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے شہر والوں کے ساتھ کیا ہے ہمارے محلے کے ساتھ کیا ہے آپ کے کہیں میں جوتا ہو اور کسی نے کوئی کام کر دیا ہو اور اس کے آن بند 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 ہوتا ہی اس کے دروازے کے لئے لئے جمع کی جائے یہ تلہا نبی کریم کا گھرانا ہے اس صرفان کے مصیبت کیا ہوگی کہ ابھی نبی کو گزرے پر تین ٹنگ میں نہ ہو اور اسی دروازے سے آگر جھو اٹھ رہا ہے آج خود انسان سوچے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تین دن تک گھر میں چھولا نہیں جلتا ہے اس نے گھروں سے کھانا آتا ہے اسلام کا دستور پر یہ کہیں کوئی موت ہو جائے کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے گھر تم کھانا پہنچا اس کے گھر میں چھولا نہ جلے آپ سوچے کہ ابھی تین دن نہیں گزرے ہر سے دھوا اٹھ رہا ہے کتنا بڑا لگی آنے محمد کے ساتھ ہوا ہے ازاداروں آسان بلدی نہیں ہوتی اور جس کے صرف ایک بیٹی باپ کے رہے گئے تو بیٹی کے لئے باپ کا فرم کم تھا بیٹی کے لئے باپ کا گزر جانا معمولی مسئیور تھی وہ بھی سیدہ دونین جیسی طرح میں تھی آخری باپ جس نے زانوں کے باپ کا سر تھا اور اس کے دعاوں کے ساندھے باپ گیا ہو اتنا چہیدہ باپ دنیا سے گزر جائے کیا سمجھے کلوں کے لئے مسئیبت کم تھی کیا بیٹی اتوالن کے لئے مسئیبت آسان تھی ایک لئے اسی باپ پہ گزرنے کے بعد سیدہ نے جو منظر دیکھا ہے خدا کسی قائدہ پہ کسی کو وہ منظر نہ دیکھائے کہ لوگ آ کر لبیہ نیو کا دروازے میں جمع ہو جائے اور جو شہزادی نے سوال کیا ہو کیا تم اس طرح میں لگا دوگے جو نبی کا دروازہ ہے دنیا یہ سوچیں یہی تو وہ دروازہ ہے جس پر نبی نے کمسکن جو تاریخ اور ان کا چھے وحیے تک سلام کیا ہے آسان تھی ان کا چھے وحیے تک روزانہ نبی آتے سلام کیا کرتے تھے اور میں نے پرسوانس کیا تھا کہ اگر ملکور باپ بھی آیا ہے تو پہلے اجازت لے کر آیا ہے اب ان تین دن پہلے اگر ملکور باپ آ رہا ہے تو اجازت لے کر آ رہا ہے اور اسی دروازے پر لگا دی جائے اور انسان سے بتائیے جو آگ لگائی گئی ہے کہہ دینا آسان ہے اس لفت دروازے میں آگ لگی ہے سیدہ ایک اولیند دروازے پیچھیں تو تھی اسی بیبیت والے پر جلدہ پر دروازہ کرا دیا جائے آپ چاہدے والے انسان سے بتائیے اور شاہد اس درد کو خواتیل مہتر محسوس کر سکے کہ اگر چھکن میں بچہ ہو اور کسی خاتون جو پر جلدہ پر دروازہ گن جائے آپ ذرا سوچئے جب سیدہ اولیند درو دیوار کے دمیان آئی ہے سمان پہ یہی تا جملہ آیا تھا یافظہ نوخزینی خبرہ مافیہ شاہی اے فضا منیاں سمانہ میرا شکم میں میرا دوحسن شہید ہو گیا اضافہ دروازہ گرا ہے سیدہ اولیند سوچ شکم میں بچہ ہی شہید نہیں ہوا گیا بلکہ آپ سوچئے کہ سوڑ دروازہ گرا ہے ایک کیون جو دروازوں میں سے بیبی دروازہ پسیلے میں درائیے کسی کسینے میں کیل کر آئے اور اس کے بعد جو ظالم تھا میں آیا ہے ابھی میں شہزادی نہیں چاہتی تھی جو یہ گھر میں داخل ہو اپنے بازوں کو آگے کیا ہے ظالم نے جو بازوں پہ تازیانہ لگایا ہے بازوں ٹوٹ گیا ہے آپ سوچئے جس کے بسیئے ٹوٹ چکی ہو جس کا فحلو ٹوٹ چکا ہو اور جس کا بازوں ٹوٹ جائے انسان سے بتائیے آپ بہرتدار ہیں کہیں آپ نے سوچا کہ صحیح ہے سیدہ کونین کے لیے مصیبت تھی بی بی ادوانین کے لیے مصیبت تھے لیکن ہاں یہ مصیبت صلاح اس غیرتدار علی کے دل سے پوچھو ہاں علی جیسا غیرتدار موجود ہو اور اس کی دکھاؤں کے سامنے سیدہ کی پسیلیں تو دی جائے علی جیسا غیرتدار موجود ہو شکم نے محسن کو شہید کر دیا جائے ہاں علی جیسا غیرتدار موجود ہو اور شکم نے تاتھیانا چاہے علی جیسا غیرتدارو اعتادہ سے ست مذر ہے آپ اور سے کسی نے سوال کیا طائم ہونا کسی میر مرد کے لیے سب سے سا وقت کیا ہوتا ہے کسی میں انسان کے لیے سب سے بڑی مسئلت کیا ہوتی ہے اعتادہ کو اتباں بامنین جب ماں کسی میر مرد کے لیے سب سے سا وقت کو ہوتا ہے کہ جب اس کی ناموز کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اور وہ اس منلر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہو صلاح سوچا علی نے اپنی مسئیبت کو بیان کیا ہے ہاں علی جائزہ نے عدددار تھا اور اس کی دکھاو کے سامنے سیدہ مذہر ہو رہے آسان مجھل نہیں ہے اور مراحل سے گزار جانا اور اس کا پہلے توڑ چکا ہو پسلیہ توڑ چکی ہو بازو شدستہ ہو چکا ہو آپ تک کبھی سوچا کہ سیدہ اس مسئیبت کے بعد کتنے دن زندہ رہی کبھی آپ کو احساس ہوا کہ سیدہ میں کتنے دن گزارے آپ دو پڑے پچھتر یہ پنچانے میں دیں اور بس ایک باظر ہے مسئیبت کی دے علی میرے جنازے میں شریف کا ہوئے پائے تو انہوں نے جورمت پر ضرورت آیا اور پھر یہ کہا تھا کہ علی میرے جنازے میں رات کی تعلیقی میں مجھل دینا رات کی تعلیقی میں کفن دینا اس کا راز کیا تھا راز تو اس وقت بنا ہے کہ علی نے ایک دفعہ چیخ بس لیتے لیتے چیخ مانی ہے سلمان طرف کے جیسی آقا وہاں آئے ہاتھوں میں جورم کے جملہ کہا تھا اے مولا ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنگھا رہے تھے کیا عیستہ رویہ کہیں احمان وہاں کے چلی جائے اے مولا یہاں آپ کو کیا ہوگیا کس پران طرف کر رہے تھے علی میں دفعہ دیا تھا سلمان علی کے دن سے کامشتے ہو سیدہ دنیا سے گور گئی بازوں شکستہ تھا بہنیاں بس لیاں کونٹی ہوئی تھی بس میں نے ختم کیا انسان سے سوچے علی میں تو غصر لیا ہے پچھتر ہی پنچانے پر کے بعد پر یاد کہتی تھی کہ آج بھی سیدہ کا بازوں کونٹا ہوا تھا آج بھی سیدہ کی بس لیاں کونٹی ہوئی تھی اگر علی کو حساس دے گا تو چیخ دو مہاری سنی کبھی آپ نے سوچا جو بازوں پچھتر دن یا پنچانے پر دن پہلے کونٹا ہو اس کے آثار اتنے دن پہلے کونٹا ہوا اس کے آثار آج بھی کونٹی ہو اس کے آثار آج بھی کونٹا ہی ہے اگر معمولی اگلی کونٹ جائے تو انسان کی طرح پر چاہے ہوتا ہے انسان کس طرح سے کونٹا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ سیدہ نے یہ دن کیسے گزارے ہوں گے شاید ہر ساتھ موت کے پر آمد آئیتی ہو بس میں نے خاطر کیا عزیزو صحیح ہے بیپین آلم میں مصیبتیں پرداش کی ہیں ان مصیبتوں کو دھنچیلا ہے اور ان آلم میں اس دنیا سے گئی ہے لیکن جی چاہتا ارد کروئے شہدہ بھی صحیح ہے پسیلیاں دھونے گئی صحیح ہے بازوں شکستہ ہوا صحیح ہے پھیلوں کو دھوڑا گیا لیکن کبس کب آپ کو قبر تو نصیب ہو گئی علی جیسا شوہر موجود تھا آپ کو غصتوں قبن دے کے قبر دے پہنچا دیا لیکن ہائے سیدہ سچار باپ کا جنازہ میں دونوں کے فر پڑا ہے بیٹا موجود لیکن ہاتھوں میں حق کریں گا تھی اللہ اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ اللہ سیاہ علمو لہمین دلہمو ایوانو کلیبین نمکلیبور مطایا ہماری سباکت کو قبول کرما فروت اللہ فیلی محمد کا واسطہ اس سکر کو شرم پہ قبولیت ادا کرما پروت اللہ ہم سب کو صحیح معلching alors اسلام کو سمجھنے کی توفیق پتہ پرما پروت اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ανتقاف کی توفیق پتہ پرما پروت اللہ کہ جزمت اہن بیعت کا واسطہ ہے جشگمنان اسلام کی کوشہ بناء کام پروت اللہ ہم سب کو اسی فرشہ رہ کا واسطہ ہے کردار حسین پر عمل کردے کی توفیق پتہ پرما پروت اللہ کردار حلیب کو بنانے کی توفیر پتا فرماös فضا فرما فرما دیاراتی ہے اس میں جہلے میں اتواس کرتے ہیں ستو جلائی پس ہمیں امام ایسر کے زبور و دا جی فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں پر آتے ہیں فکر فائد